بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک دنیا کے سارے بچوں کو میرے اور آپ سب کے بچوں کو سیزن کی اسلامتی عطا کر دے اللہ پاک میرے اور آپ سب کے بچوں کو اچھا انسان اچھا مسلمان بنا دے دین پہ چلنے والا بنا دے دین سیکھنے اور سکھانے والا بنا دے اللہ پاک میرے اور آپ سب کے بچوں کے مقدر نصیب اچھے کر دے اللہ پاک جو بے اولاد ہے ان کو اولاد دے دے جو پہ روزکار ہے ان کو روزکار دے دے جو مریض ہے ان کو شفاہ دے دے آمین سم آمین یا رب العالمین امکم ساری اچھا ابھی ہم لوگ جلدی سے بھائی کے لیے جو ہے بناتے ہیں ناشتہ اوکی ٹھیک ہے ساری ٹھیک ہی ہے رات کو نیند بہت زبرجست ابھی یہ میری چھوٹی نند بنا رہی ہے ناشتہ اور ہم لوگوں نے پرگرام بنا لیا ہے ساؤتھ ہال جانے کا اور یہ میری نند سیکنڈ ٹائم بیگ گھر میں بولی ہے اور جو ہے بھاگ کے بھی گھر جا رہی ہے میری نند جو ہے وہ جیسے میں نے بھی ایک منٹ پہلے بتایا سیکنڈ ٹائم اپنا جو ہے یہ بیگ بولی ہے اب ٹھیک ٹائم نہیں ہوگا جا رہے ہیں ساؤتھ ہال کہتی ہے باجی میں نے اپنے کچھ کپڑے ٹھیک کروانے اور ان کا کل جو ہے لاس دے ہے اور اتنا اچھا ٹائم گزر رہا ہے نا بس میں کیا بتاؤں ساؤتھ ہال کہتی ہے یہ سوٹ ہے ماشا اللہ ماشا اللہ اور یہ ساہر نے یہ بھی سوٹ جو ہے وہ لیا تھا ساؤتھ ہال سے ساؤتھ ہال سے یہ پکستان ہے یہ پکستان ہے پکستان ہے ایسے پکستان ہے یہ سوٹ ہے ہم لوگ انجوئے کریں گے اللہ پاک کے حکم سے انشاءاللہ گول گپے بھی شاید کھائیں اور چاٹ تے انشاءاللہ کھائیں گے بچیر جزن لائک چاٹ سہری چاٹ نہیں پسند کرتی یہاں کے شاید ایڈون نو ٹماتر کے بغیر کھا لوں گی ٹماتر کے بغیر؟ ہاں انشاءاللہ پھر ہم لوگو ایڈون نو کیا کھائیں گے ایڈون نو کیا کھائیں گے انشاءاللہ 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 ہمیشہ میں اوپر چڑھتے ہوئے تھا لیکن گرنا چاہوں ابھی مجھے اور سہر کو وہ سک پیاس لگ رہی تھی اور ہم لوگ ایسی نیچے اتر گئے ہیں پانی پینے کے لیے تو ہم لوگ اترے ہیں اور ابھی بس کا انتظار کر رہے ہیں اور ہمیں پتہ نہیں جگہ کون سی ہے خیر لیکن پیاس لگ رہی تھی ہم نے کہا تیرے یہ پہ اترتے ہیں دیکھتے ہیں کون سی بس ساؤتھ ہال جائے گی کیوں سیری اور یہاں سے ابھی ہم لوگوں نے پانی لیا یہ ڈبل ڈیکر جا رہی ہے اچھا ایک ٹائم تھا مجھے ساؤتھ ہال آنا اتنا مشکل لگتا تھا کہ جیسے پتانی کیا ہے لیکن اللہ کو شکر ہے بہت ہی لگتا ہم شاید میں اکیلی بھی آ جاؤں گا لیکن اکیلے تو نہیں آنگی اپکورس جب تک کوئی ساؤتھ نہ ہو مزا نہیں آتا بل ڈن سیری تینکیو تینکیو اور یہاں پہ ملتا ہے سوپ سوپ ملتا ہے یہاں پہ سوپ نہیں ملتا یہ سارے کپڑے لگے میں یہاں پہ سیری لازم یاد ہے کہاں سی لی تھی میں نے دوٹے شروع ہاں دیکھیں کتنو نائس فیٹ لگاو ہے یہ سیری دینے سٹائل کے کپڑے ہیں کچھ پیارے ہیں دینے ہیں تو اچھا ہم نہ ایدھر آئے ہوئے ہیں ریسٹرین میں K.O کبابش اوریجنل تو میں بابی کو پوچھ رکے کیا کھاں میں نے بولا آپ جو بھی اوڈر کرنگی نا میں وہ ہی کھاؤں گی آپ کے ساتھ کچھ سمجھ میں نہیں آرہی میں کیا اب ان کو نہیں پتہ لگ رہے کی کیا کھانا ہے لیکن بات میں جب تیبل بھرا ہوگا تو ہم آپ کو دکھائیں گے کیا 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 اوڈر کریں تیبل بھرا ہوگا بھریں گے مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آرہی کیا چیز ہے یہاں کے چیزیں یہ سارے بریانی ہیں بریانی یہاں اچھا جی یہ ہماری آئی ہے چکن بریانی اور یہ ہمارا سیلر اور سیلر کے ساتھ ہمارا پڑا ہوا ہے جل فریزی چکن یہ چکن بریانی ہے سچو لیم بریانی ہے چکن بریانی ہے چکن بریانی ہے چکن بریانی ہے تو میں کچھ میں جاتے جاتے ہی سب کو تھوڑی سی شاپس پک کھا دیں بھڑے اچھے ماشاءاللہ نائس کپڑے لکھویں ہیں یہ بلو پلر میں بھی نائس لکھ رہا ہے اور مجھے یہ جگہ پتہ بھی نہیں تھی پہلے لیکن بہت ہی زبردست کپڑے لگے میں میں آتی ہوں اسمان کے ساتھ بہت کم ہی شوپنگ ہوتی ہے سوٹھوٹ سے زیادہ یہ ہوتا ہے کہ بندہ کچھ کھا پی لے اور کھا پی کے ہم لوگ چلے جاتے ہیں یہ پاکستان سے ہی شوپنگ زیادہ زیادہ تر ہو جاتی ہے تو یہ اچھے لگے میں ہر ایک چیز الحمدللہ یہاں لندن میں مل جاتی ہے کسی چیز کی وہ نہیں ہے کہ ہاں بھی شاید نہ ملے لیکن مل جاتی ہے الحمدللہ تو یہ اپ سٹیرز پھر جو ہے جا رہی ہوں میں تو یہاں پہ ایک شوپ تھی جس میں صرف اور صرف مطلب افغان کے افغانی کپڑے لگے ہوئے تھے اور یہ دیکھیں ساری چیزیں یہاں پہ پڑھی ہوئی ہیں اور اچھا لگا مجھے یہ دیکھیں کپڑے کتنے خوبصورت یہاں پہ پڑھے ہوئے ہیں کتنے خوبصورت لگ رہے ہیں میں نے یہ فرس ٹائم شوپ دیکھی مجھے شوپ کا نہیں پتا تھا انشاءاللہ اگر کوئی چیز کبھی خرید نہیں ہوئی تو نیکس ٹائم ہم ضرور آؤں گے انشاءاللہ خریدوں گی لیکن بلکل ٹوٹلی ڈیفرینڈ کپڑے دیکھیں میں نے یہاں پہ آکے جو مطلب میں نے کسی اور شوپ پہ نہیں دیکھے یہ پروپر افغانی سٹائل میں یہ کپڑے ہیں اور یہ بھی دیکھا میں نے یہاں پہ شوپ فوڈ شوپس بھی ہیں تو ایزی ہے مطلب بہت ایزی ہے تھک تو ہم لوگ بہت زیادہ گئے تھے بہت ٹائم لگا ہمیں مجھے اور سیر کو بس میں آئے ہیں تو کفی زیادہ ٹائم لگا ہے آنے میں اور تکاوت ہو گئے ہو جاتی ہے اس کھانا کھایا ہے تھوڑا سا زیادہ کھانا تو میں نے نہیں آرڈر کرنے دیا سہر کو میں نے کہا نہیں زیادہ کھانا کیونکہ کھانا نہیں سکتے فیدہ نہیں ہیں دو پرسن ہو تو کتنا کھا سکتے ہیں تو کھانا کھایا ہم لوگوں نے تو بس ابھی یہ لاسٹ ہمارا کام ہے تو پھر انشاءاللہ گھر کی طرف ہی جانا ہے اس کے بعد کام ختم ہمارا ہاں جی ہم دس ساؤتھ ہول میں آئے ہیں تو ایدھر جو یہ مائس وغیرہ بناتے ہیں تو اوڈر ہم نہ اب اس میں کشمیری چائے پینے آئے ہیں میرا بند پر ہے ابھی میرے بھابی نے پہلے بہتے کم شکر چاہیے تو ہاف تی سپون اور لے رہی ہیں مزے سے پینگی دونوں پینگی مزے سے ابھی ہم نے کافی شوپنگ کی اب ہم گھر کی طرف جا رہے ہیں اب میں لائٹ کروز کر رہی وہ دیکھیں اوہ میرے پاس ابھی سکس سیکنڈز ہے اپنا راستہ آگے کہتے ہیں کروز کرنے کا یہ گئی میری بھابی سارے شوپنگ کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم سیدنا کریم صل اللہ علیہ وسلم اللہ پاک اپی عظیم کریم رحیم رحمن غفور رحیم وعدہ الاشرین اللہ پاک اپی ہماری دعاوں کو قبول کرنے والے اور سننے والے اللہ پاک کشمیر کے مسلمانوں کی حفاظت فرما میرے اللہ پاک کشمیر میں بھی جو زلزل آیا میرے مالک میرے پروردگار تمام بہنوں کی بچوں کی بھائیوں کی ماں بھاب کی سب کی حفاظت فرما اللہ پاک جو ان کے اوپر ابھی پرشانی آئی میرے اللہ پاک اس پرشانی سے نکال دے میرے اللہ پاک ان کو ہمت اور صبر عطا کر دے میرے مالک میرے پروردگار ان کو سب کو ہمت اور طاقت دے دے میرے مالک جہاں جہاں مسلمان پرشان اللہ پاک ان سب کی پرشانیوں کو دور کر دے میرے اللہ پاک جن بہنوں کی شادیاں نہیں ہوئیں ان کی شادی اچھی جگہ ہو جائے ان کی نصیب اچھے کر دے اللہ پاک جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد دے دے جو مریض ہیں ان کو شفاہ دے دے میرے اللہ پاک جو بیٹے کا خواہش بند ہے اس کو بیٹا تا کر دے میرے مالکہ پر امید ہے یقین ہے انشاءاللہ آپ بھی ہماری دعاوں کو قبول کرنے والے اور سننے والے انشاءاللہ میری بہنوں نے جو دعا کے لیے مجھے اور آپ سب کو بولا اللہ پاک ان سب کی تمام جائز دعاوں کو پورا کر دے آمین سمامین میری بہت ساری بہنیں ہیں اللہ پاک ان سب کو اولاد سے نوازے سارا حسین ہیں نوشین اے ہیں علی اسلم کی آجی سے میری سسٹر ہیں حسنہ بی بی اکیل احمد اور شاہین دلاور نوری حسین اور شوکت خان ڈاکٹر شاکیر نیاز خان عثمان احمد محمد زشان شہناز بی بی عبد الرحمن اور محمد قائس اور احسان الحق میرے اللہ پاک اپنے فضل سے اپنے کرم سے اپنے پیارے حبیب کے صدقے میں اللہ پاک ان سب کو اولاد سے نواز دے میرے اللہ پاک ان سب کی اولاد کی خواہش پوری کر دے میرے مالک میرے اللہ پاک آپ کا خزانہ بھرا ہے میرے مالک آپ سب کچھ آپ کے اختیار میں ہے میرے اللہ پاک اپنے لادلے حبیب کے صدقے میں پیارے لادل محمد کے نام کے صدقے میں اللہ پاک ان سب کی اولاد کی خواہش کو پورا کر دے اللہ پاک سے زندگی سلامتی والی زندگی والی اولاد دے نیک اولاد دے ان سب کو اور ان سب کے لیے بہتری کا باعث بنے خوشیوں کا باعث بنے آمین سم آمین اور یہ میری سسٹر ہیں جن کے میں نے نام لکھے رکھے ہیں علی راست کی آئی ڈی سے میری سسٹر ہیں اللہ پاک سے دوائے ہیں اللہ پاک آپ کی حضبن کو سے زندگی اور سلامتی اطا کر دے ان کا سایہ آپ پر ہمیشہ قائم رکھے اللہ پاک جو کی تکلیف پرشانی عدو کر دے ام خان کی آئی سے میری سسٹر ہیں اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک آپ کے بچے کو سے زندگی اور سلامتی اطا کر دے اپنے زمان میں رکھے نیک اور اچھا انسان اچھا مسلمان بنائے اللہ صفہ کی آئی سے میری سسٹر ہیں اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک آپ کے بچوں کو سیزنگی اور سلامتی عطا کرے تفسیر منال و محمد آپ کے بچوں کو نیک و نمازی بنائے اچھا انسان اچھا مسلمان بنائے دین پہ چلنے والا بنائے مزبیر کی آئی ڈی سے میری سسٹر ہیں اللہ پاک آپ کو بہت بہت خوشیاں دے اللہ پاک آپ کو اپنے گھر میں خوش اور آباد رکھے ہوئی جی مرزا کی آئی ڈی سے میری سسٹر ہیں اللہ پاک سے دعا ہے انہوں نے بولا ازاد کشمیر کے لیے دعا کرنے کے لیے تو مائی ڈیئر سسٹر اللہ پاک اپنے فضل سے اپنے کرم سے اپنے پیارے حبیب کے صدقے میں ازاد کشمیر اور تمام مسلمانوں کی اللہ پاک رفاظت کرمائے بھی جو ان پر پرشانی ہے اللہ پاک اپنے کرم سے ان سب کی پرشانیوں کو دور کر دے ان کو صبر اور حمد دے ذکریہ کی آجی سے میری سسٹر اللہ پاک آپ کو سیزنگی اور سلامتی دے اپنے حفظ و مان میں رکھے افت احمد ہیں رباب آئشہ سائرہ ندیم خیروش شیخ اکیل احمد ارم عمر فاروق شہباز نصیب آسمابات مسرد جہان اور شاہ ازہ شاہ ازہ ایک گس میں نے نام غلط لکھ دیا بی بی ہیں آسفہ بی بی ہیں اور ہینا ہیں ہما عرفان ہیں عبداللطیف کی آئی ڈی سے شمائلہ زرمین ہیں اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک میں نے جس جس کے نام لیے اللہ پاک اپنے فضل سے اپنے کرم سے اپنے پیارے حبیب کے صدقے میں اللہ پاک ان سب کو اپنے گھروں میں خوش اور عباد رکھے اللہ پاک ان کی جو جو کوئی خواہش ہے اللہ پاک ان کی پوری کر دے جو کوئی گھر کا خواہش مند ہے اللہ پاک ان کو گھر دے دے اللہ پاک جو کوئی خواہش ہے اللہ پاک ان کے بچے نیک ہوں اللہ پاک ان کے بچوں کو نیک و نمازی منا دے اچھا انسان اچھا مسلمان بنا دے اللہ پاک ان کے بچوں کو دین پہ چلنے والا بنا دے میرے اللہ پاک میری جن سسٹر نے دعا مجھے اور آپ سب کو بولا اللہ پاک ان سب کی تمام جائز دلی ارادوں کو پورا کر دے میرے اللہ پاک جو کوئی میری سسٹر بیمار ہے اللہ پاک ان کو سے زندگی اور سلامتی عطا کر دے میرے مالک سب کو شفا دے دے آرام دے دے خوشیاں دے دے اور کچھ نامیں نے لکھ کے ڈالے ہیں تو میری سب بہنوں سے ریکویسٹ ہے پلیز ان سب کے لیے خاص دعا مانگیے گا تو ان کے نام یہ ہیں اور یہ میری سسٹر سائرہ خان ہے اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ان کے ہزبن کو ہدایت دے اور ان دونوں میابی میں پیار محبت پر ڈال دے پلیز ان کے لیے سب ملکے ضرور دعا کیجئے گا اللہ پاک ان کو خوشیاں دے اپنے گھر میں اور میری سسٹر ایمان ہے اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ان کی جو کہ پرشانی ہے تکلیف اللہ پاک اپنے پیارے حبیب کے ساتھ میں اپنے فضل سے اپنے کرم سے ان کی تمام پرشانیوں کو دور کر دے اللہ پاک اور رسومی جینز کی آئی ڈی سے میری سسٹر ہے یہ بہت بہت پرشان ہے پلیز ان کے لیے دعا کیے گا جو کہ ان کے اوپر پرشانی ہے تکلیف اللہ پاک دور کر دے اللہ پاک ان کو تمام آزمائشوں سے پرشانیوں سے اللہ پاک نکال دے اور ان کو اللہ پاک بہت بہت خوشیاں دے نادیہ خان کی آئی ڈی سے میری سسٹر ہے اللہ پاک اپنے فضل سے اپنے کرم سے اپنے پیارے حبیب کے ساتھ میں اللہ پاک آپ کو اولاد سے نوازے سے زندگی اور سلامتی والی نیک اولاد اللہ پاک آپ کو دے اس فائش پر پورا کر دے عمر بیک کی آئی ڈی سے میری سسٹر ہے اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک اپنے کرم سے اپنے فضل سے اپنے پیارے حبیب کے ساتھ میں جو کی آپ کی پرشانی ہے تکلیف ہے دور کر دے دپریشن اللہ پاک آپ کا دور کر دے اللہ پاک آپ کو اپنے گھر میں خوش اور عباد رکھے آپ کی سارے کاموں میں اللہ پاک آسانیاں پیدا کر دے دینہ خان کی آئی ڈی سے میری سسٹر اللہ پاک اپنے فضل سے اپنے کرم سے اپنے پیارے حبیب کے صدقے میں اللہ پاک آپ کی جو کی پرشانی ہے تکلیف اللہ پاک دور کر دے اور آپ کی سارے کاموں میں آسانیاں پیدا کر دے تمام آپ کی مشکلیں دور ہو جائیں اور سکون اور رام دے اللہ پاک آپ کو سعید اشرف کی آجی سے میری سسٹر اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک آپ کی امی جان کو صحیح زندگی اور سلامتی عطا کر دیں ان کا سایہ آپ پر ہمیشہ قائم رکھیں اللہ پاک آپ سب کو اپنے گھر میں خوش اور آباد رکھیں احسان والحق کی آجی سے میری سسٹر ہے اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک اپنے فضل سے اپنے کرم سے اپنی رحمت سے اپنے پیارے حبیب کی صدقے میں اللہ پاک آپ کو اولاد سے انوازے سے زندگی اور سلامتی والی اولاد اللہ پاک آپ کی خواہش کو پورا کر دیں اللہ پاک سب کو اولاد سے انواز دیں جو اولاد کے خواہش مند ہے شمشاند حاشمی کی آجی سے میری سسٹر اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک اپنے فضل سے اپنے کرم سے اپنی رحمت سے آپ کی تمام جائز دلی ارادے پورے کر دیں اللہ پاک آپ کی تمائم خواہشیں پھل کر دے اللہ پاک آپ کو اپنے گھر میں خوش اور عباد رکھے فاخر احمد کی آئی ڈی سے میری سسٹر ہے اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک آپ کے سسٹر کی حزبن کو صحیح زندگی اور سلامتی اطاع کر دے شفاق دے جو کی تکلیف ہے پرشانی ہے دور کر دے اللہ پاک آپ سب کو اپنے گھروں میں خوش اور عباد رکھے احمد یوسف کی آئی ڈی سے میری سسٹر ہے اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ان کی بچوں کا فیوچر اچھا ہو اور بیٹی اور بیٹے کو جو بھی مستقبل میں کام کرنا چاہتے ہیں اللہ پاک ان کے سارے کاموں میں کالیج میں سب آسانیاں پیدا کرے عبدالباسد کے آئی ڈی سے میری سسٹر اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک اپنے فضل سے اپنے کرم سے اپنے رحمت سے اپنے پیاری حبیب کے صدقے میں اللہ پاک آپ کو اولاد سے نوازے اللہ پاک آپ کی سخواہش کو پورا کر دے اللہ پاک سے زندگی سلامتی والی نیک اولاد دے آپ کو اللہ پاک میں نے اور میری بہنوں نے ہم سب نے جو مل کے دعا مانگے اللہ پاک ہم سب کی دعاوں کو قبول کر لے اور اللہ پاک جس جس کے نام لے کے دعا مانگیں گے اللہ پاک ان سب کی تمام دلی حاشتوں کو پورا کر دے میری اور آپ سب کی دعاوں کو قبول کر لے آمین سم آمین یا رب العالمین